حمید گل کون تھے جنہوں نے اپنے کیریئر کے دوران ہر پرموشن پہلے لی اور درکار کورس بعد میں کیا جو پہلی بار بطور کیپٹن انٹیلیجنس سرویس میں آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مقام پر جا پہنچے کے خود میجر تھے لیکن ان کی تخلیق کردہ انٹیلیجنس حکمت عملی اسکول آف ملٹری انٹیلیجنس میں کرنل رینک کے افسر کو پڑھائی جا رہی تھی اور آج بھی پرہائی جاتی ہے جنہوں نے بطور برگیڈیر برطانیہ کے رائل وار کالیج کا کورس یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ انگریز کون ہوتے ہیں مجھے جنگ سکھانے والے ملک کا دفاع اپنی مٹی کے فہم سے آتا ہے اور یہ فہم میرے پاس ہے جنہوں نے بطور ڈی جی ایم آئی جنرل ویال حق سے یہ کہا جن کی کمان میں ملتان سے پاکستان کے آرنڈوین نے کشمیر کی جانب مرنا شروع کیا تو بھارت کو اپنی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مش براز ٹیک منصوب کرنا پڑی جو پاکستان آرمی کی تاریخ کا سب سے کم عمر لیفٹین اینڈ جنرل بنا جس نے فوجی سرویس کے دوران کبھی گارڈس نہیں رکھے جسے جنرل ویال حق نے کہا سنا ہے تم نے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو ان کی بترفی کے منصوبے سے پہلے ہی اگاہ کر دیا تھا تو جواب دیا جی ہاں کیونکہ باطور ڈی جی آئی ایس سائی یہ میری ذمہ داری تھی جنرل حمید گل باطور کور کمانڈر پہلی بار آول پنڈی آئے تو اسٹریوٹی ٹیم نے ائرپورٹ پر حصار میں لیا تو اس ٹیم کو یہ کہہ کر چلتا کر دیا تمہیں تمہاری ماں انہیں وطن کے دفاع کے لیے جناہ ہیں حمید گل کے دفاع کے لیے نہیں جس نے ہیوی انڈسٹری ٹیکسیلا کا چارج یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا میں فوج میں ٹینک بنانے کے لیے نہیں چلانے کے لیے آیا ہوں میں کسی فیکٹری کا منجر نہیں فوجی ہوں اور نتیجاتاں صدر گلام حصار خان کے سمجھانے کے باوجود وقت سے قبر ریٹائرمنٹ قبول کر لی جو فوجی سرویز سے تو ریٹائر ہوا لیکن سرویز مرتے دم تک انجام دیتا رہا وہ جس نے افغان ایٹیلیجنس ایجنسی کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اپنا چند سالہ بچہ ان کے حوالے کر کے کہا تھا یہ میری سب سے عزیز تک چیز ہے وہ جسے ملک کا دفاع اپنی جان اولاد مال سے بڑھ کر تھا جو میدان جنگ میں صفے دشمنان کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ ختمنات ثابت ہوا جس نے پاکستان کے دفاع کے لیے نہ صرف اس وقت کی سوپر پاور کو شکلس دی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کے ٹکرے ٹکرے بھی کر دیے جس نے ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کے قاسل شوہر کو ماف کر دیا یہ وہ جنرل حمید گل ہے جو پاکستان آرمی کی تاریخ کے سب سے طاقتوار جنرل کی حیثیت سے مددوں تک یاد رکھا جائے گا دوستو یقینی طور پر آپ کو اس ہیرو کے بارے میں جان کر فخر محسوس ہو رہا ہوگا اس لیے کومنٹس ایکشن میں ایک کومنٹس ان کے لیے ضرور کریں